اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے گوشت کے حوالے سے بہت زیادہ تعبیر ہیں گوشت لانے سے لے کر گوشت پکانے تک پکانے سے لے کر گوشت کھانے تک یہ ہر ایک کی تعبیر جو ہے وہ علیدہ علیدہ تعبیر ہے لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کساب سے گوشت خریدنا بزار جانا خواب کے اندر بزار جانا اور بزار سے گوشت خریدنا اور خرید کر اپنے گھر میں لانا یہ کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہے آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو پلید ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی لیٹرز اور نئی زنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اسے گوشت کھلایا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جتنا اچھا گوشت بنا ہوگا جتنا ذائقہ دار ہوگا جتنا لذیذ ہوگا وہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھے خواب کی تعبیر بری ہو اور ہر برے خواب کی تعبیر اچھی ہو ایسا نہیں ہوتا بہت سارے ایسے خواب ہیں جن کے بہت سارے اچھے خواب ہیں جن کی تعبیر بہت زیادہ بری ہے اور بہت زیادہ برے خواب ہیں جن کی تعبیر بہت زیادہ اچھی ہے اب ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر قصائی سے گوش خریدنا کیسا اس کی تعبیر جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اسے غم پہنچنے کا ہندیشہ ہے اسے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا اسے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی غم پہنچے گا بری خبر پہنچے گی اور پریشانی کا سبب بنے گی اور وہ پریشان ہوگا جو شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کچھا گوشت خریدتا ہے یا کچھا گوشت دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے رستے میں یا اس کے حلال خرج کرے اور خرج کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزاری کرے کہ مولا مجھے اس آزبائی سے نجات عطا فرما مجھے اس مسئیبہ سے نجات عطا فرما تیری ذات علیم انبیداتی صدور ہے تیری ذات اللہ علا کل شین قدیر ہے تو ہی آسانیہ پیدا فرمانے والا ہے میرے لیے آسانیہ پیدا فرما تو ہم امید ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے مارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بل لیکن کتبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس تاب تک اللہ ہنے کے بعد